خیلو دوستوں فلموں کے سفر میں آپ کا سواگت ہے راجس خنہ اور بولی بوٹ سنگر کسور کمار کی جوڑی جب بھی پردے پر آئی درسکوں نے انہیں دل کھول کر پیار جھٹایا زندگی ایک سفر ہے سوہانا جہاں کل کیا ہو جب جب یہ جوڑی بنی تب تب میکرز مالا مال ہوئے ایک بقت تھا جب کسور کمار اور راجس خنہ کی آباج بن کر ہر درسکوں تک فلم انڈسٹی پر راج کیا کرتے تھے جبکہ وہ ان کا رتبہ راجس خنہ سے کبھی کم نہیں تھا بولی بوٹ میں ان کی دوستی کافی مصہور ہے کہا جاتا ہے کہ راجس خنہ کی لائف میں ایسا بقت تھا جب وہ اپنی فلم میں کیبل کسور کمار کے ہی گانے سننا پسند کرتے تھے وہ کسی بھی قیمت پر کسی دوسرے سنگر کو اپنی آباج نہیں بنانا چاہتے تھے لیکن ایک بار کسور کمار نے راجس خنہ کی ایک فلم میں گانا گانے سے کر دیا تھا انکار لیکن راجس خنہ جت پر اڑ گئے اور کہا کہ وہ صرف ان کی فلم میں گانے گائیں گے کون سا تھا وہ گیت کون سی تھی وہ فلم آنگے آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے چلیے دوستوں تو ویڈیو سروں کرتے ہیں یہ بات تب کی ہے جب ستر کے دسک کی بولی ووڈ اسٹار فلمز دوسمن ساتھ جنمری انیس سو بہتر پردے پر لیج ہونے والی تھے قریب باؤن برس پہلے ریلیج ہوئی ہے فلم اس سال کی سب سے ادھے کمائی کرنے والی فلم تھی جب فلم ریلیج ہوئی تو جس گانے نے دھوم مچا دی تھی اسی گانے کو گانے سے کسور کمار نے انکار کر دیا تھا کسور کمار کا کہنا تھا کہ اس گیت کو ان سے بہتر رفی صاحبی گاہ سکتے ہیں جس گانے کو کسور کمار نے گانے سے منع کیا تھا فلم کے بعد سب سے خوبصورت گانہ ثابت ہوگا بادہ تیرا بادہ ہے مجرہ کبالی تھی جو آج بھی درسکوں کو کافی پسند ہے دوسمن فلم کو لے کر فلم جنرلسٹ اور رائٹر چیتن پادو کون نے ٹائمز کو دیئے انٹروم بتایا تھا کہ اس گانے کو اپنے مدھر سنگی سے لچ میکان پیاری لال نے سجایا تھا پیاری لال نے بتایا تھا کہ کسور کمار کو جب اس گانے کو گانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ گانہ محمد رفی کی آواز کو سوٹ کرتا ہے جب یہ بات راجس کھنہ کو پتا چلی تو کسور کمار کو ملے اور سمجھایا کسور کمار اس قدر آڑ گئے تھے راجس کھنہ کے سمجھانے پر بھی نہیں مانے تھے لچ بکان جی دماغ میں ایک آئیڈیا آیا انہوں نے بہتر بنمتہ سے کسور کمار سے کہا اگر آپ نہیں گائیں گے تو اسے ڈروپ کرنا پڑے گا راجس کھنہ بھی اڑ گئے گی اگر تم اس گانے کو نہیں گاؤگے تو فلم سے ہٹا دیا جائے گا لیکن جت کے آنگے کسور کمار کو جھگنا پڑا اور جب فلم ریلیج ہوئی تو اس گانے نے دھوم مچا دی بتا دیں کہ اس فلم میں راجس کھنہ سنگ ممتاج کی جوڑی بنی تھی ایکٹرس مینا کماری بھی فلم میں اہم بھومی کاؤں میں تھی دوسمن سال 1972 کی سپر ڈوپر ہٹ فلم تھی ساندر ابھی نئے کے لیے سپر اسٹر راجس کھنہ کو فلم پیئر کا بیسٹ آبورڈ بھی ملا تھا دوستو تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں